اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا پہلا سوال آپ کی اسکرین پر قرآن مجید میں سب سے زیادہ ذکر کس نبی کا ہوا ہے اور آپ کے اپشن ہیں اپشن اے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپشن بی حضرت یوسف علیہ السلام اپشن سی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپشن ڈی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب اور آپ کا صحیح جواب ہے اپشن ڈی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آپ کا دوسرا سوال آپ کی اسکرین پر اونٹنی کا معجزہ کس نبی علیہ السلام سے منصوب ہے اور آپ کے اپشن ہیں اپشن اے حضرت خود علیہ السلام اپشن بی حضرت صالح علیہ السلام اپشن سی حضرت عدریس علیہ السلام اپشن ڈی حضرت شعب علیہ السلام اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب اور آپ کا صحیح جواب ہے اپشن بی حضرت صالح علیہ السلام سے آپ کا تیسرا سوال آپ کی اسکرین پر کس صورت کو رسل قرآن کہا جاتا ہے اور آپ کے اپشن ہیں اپشن اے سورہ یاسین اپشن بی سورہ رحمان اپشن سی سورہ ملک اپشن ڈی سورہ ایک ہف اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب اور آپ کا صحیح جواب ہے اپشن بی سورہ رحمان آپ کا چوتھا سوال اپ کی اسکرین پر کل جمعہ القرآن کس صحابی کا لقب ہے اور آپ کے اپشن ہیں اپشن اے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا اپشن بی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا اپشن سی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا اپشن ڈی ان میں سے کوئی بھی نہیں اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب اور آپ کا صحیح جواب ہے اپشن اے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا آپ کا آخری سوال آپ کی اسکرین پر ان میں سے وہ کون سے صحابی ہیں جو اشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور آپ کے اپشن ہے اپشن اے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اپشن بی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اپشن سی حضرت سعید بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اپشن ڈی ان میں سے کوئی بھی نہیں اور ہمیں رہے گا آپ کے صحیح جواب کا انتظار جو جواب آپ کو صحیح لگے با کمنٹ ضرور کیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ